السلام علیکم ویلکم ٹو یاسمین آڈیو نوولز اپنی پسند کے اردل جس نوول ہمارے چینل پہ سننے کے لیے اسے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنے فرینڈ سرکل میں اور لاکھنے لائک کیجئے اپنے لائک کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک بہت سانی پہنچائی جا سکیں تو چلیے چلتے ہیں نوول کی جانے کہو وہ چاند کیسا تھا اس نوول کو تحریر کیا ہے مدیحہ تبصم نے مہیرہ جی آپ نے سڈنی شیلڈن کو پڑھا ہے وہ کمپیوٹر آن کی اہمناک سے ای میلز چیک کر رہی تھی شمون کی آواز اسے سنائی تھی زیادہ تو نہیں میں نے ان کے صرف ایک دو نوولز ہی پڑھے ہیں سکرین پر سے نظرے ہٹا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی دی ادھر سائیڈ آف میڈنائٹ پڑھا ہے وہ ایک دم ہی خوش ہو کر پوچھنے لگا تبصرہ کتب کا صفحہ چھوکے اس کے ذمہ تھا لہٰذا اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ یہ تبصرہ دائیں بائیں سے مل جائے اور خاص کر جب سے میڈم رکشندہ نے ہفتہ وار میگزین میں ایک انگلیش نوول پر بھرپور تبصرہ اس کے کردار اسٹوری اور مصنف کی عالمی شہرت کا جائزہ وغیرہ کی ذمہ داری اسے سوپی تھی وہ خاصا جھنجلایا ہوا رہتا تھا اب بھی وہ اسی وجہ سے خوش ہوا تھا کہ اگر مہیرہ نے یہ نوول پڑا ہے تو یقیناً اس کی مشکل کافی حد تک آسان ہو سکتی ہے میں نے تو رینج آف اینجلز پڑا ہے مہیرہ کا جواب سن کر اس کا مو لٹک گیا آئیشہ سے پوچھ لو شاید اس نے پڑا ہو اس کا لٹکا ہوا مو دیکھ کر مہیرہ کو ترس آ گیا آئیشہ بی بی اور انگلیش نوول اس نے استضائیہ کہا مہیرہ مسکرہ دی یہی بات ذرا اس کے سامنے جا کر کہو تمہیں بتائی گی بتانا کیا ہاک ہے پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ جائے گی تو کیا سیڈنی شیلڈن کے اسی نوول پہ تفسرہ کرنا ضروری ہے میڈم رکشندہ فردوس کا آرڈر ہے وہ لاچارگی سے کہتا واپس چلا گیا تو مہیرہ بھی سر جھٹک کے سکرین کی طرف متوجہ ہو گئی اس کی ٹیبل کے بلکل قریب سے آواز ابری تھی لیکن وہ اپنے کام میں اس قدر مہمناک تھی کہ آواز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئی ایکسکیوز می میس اب کی دفعہ ٹیبل پہ انگلی بجا کے اسے متوجہ کیا گیا جی اس نے نظریں اٹھا کے مقابل کو دیکھا ایسی مدھوش کن آنکھوں کی مقابل تاب نہ لا سکا اسی لیے چند لمحے تک کچھ بول نہ سکا بس ٹکٹی کی باندھے اسے دیکھے گیا فرمائیے کیا کام ہے اسے چپ سادے دیکھ کر وہ جھجلا کے بولی پہلے ہی وقت اتنا کم رہ گیا تھا اوپر سے یہ شخص مزید دیر کروا رہا تھا نام پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں اور بولا بھی تو کیا اس سے تو بہتر تھا کہ چپ ہی رہتا کیوں اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے آپ کا کیوں بھی بے مائنے نہیں کیونکہ گلاب کو جس نام سے بھی پکارو وہ گلاب ہی رہتا ہے مقابل کی پرشوک نگاہیں اب اس کے چہرے کا تواف کر رہی تھی مہیرہ کی تیوری چڑ گئی اور بلوں میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا تھا تاہم اس کے مو لگنے کی بجائے وہ دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی ویسے روڈ اور اکھڑ قسم کی لڑکیاں مجھے اٹریک کرتی ہیں البتہ میرے دوست کی تو یہ کمزوری ہے اور آپ کو دیکھ کر اس کی کمزوری بیجا نہیں لگتی وہ ڈھیٹ ابھی تک اس کے سر پہ کھڑا تھا جس شٹ اپ بھاڑ میں جائیں آپ اپنے دوست سمیت مہیرہ کا زب جواب دے گیا ایسی خرافات سن کے جی تو چاہ رہا تھا کھیج کے ایک تھپڑ دے مارے اس ڈھیٹ کا نشاہ ہرن کر دے سارا کم آن ڈیئر تم نے غالباً مجھے پہچانا نہیں میں منیب ہوں وہ ایک دم ہی آپ سے تم پر اتر آیا میری بلا سے منیب ہو یا حسیب یہاں سے چلتے پھرتے نظر آئیے اسے قطن یاد نہیں آیا تھا کہ آئیشہ نے ایک دفعہ اس کے سر مہین الدین کے بیٹے کے بارے میں بتایا تھا غصے سے اس کا میٹر پہلے ہی گھوم چکا تھا رہی صحیح قصر اس کی حریز نظروں نے پوری کر دی تھی سارا موٹ غارت کر دیا وہ موضوع جسے کچھ دیر پہلے وہ پورے اہمناک اور رغبت سے پڑھ رہی تھی اب زبردستی اسے پڑھنے کی کوشش کرنے لگی فاخر میرے آفس میں آؤ آفس میں آتے ہی اس نے انٹرکوم ریسیور اٹھا کے فاخر سے کہا فاخر یہاں اس کا نمائندہ خاص تھا جو اس کی عدم موجودگی میں اسے یہاں کی ساری صورتحال سے آگاہ کیا کرتا تھا جی سر وہ فوراں ہی بوتل کے جن کی طرح نمودار ہوا تھا مس سونیا کی سیٹ پہ جو نئی لڑکی آئی ہیں وہ کون ہیں اس نے چھوٹتے ہی پوچھا سر وہ آپ کے جانے کے بعد بڑے سر نے انہیں اپائنٹ کیا تھا مس مہیرہ خان ہے پچھان فیملی سے تعلق رکھتی ہیں پورے آفس میں نہایت روڑ خوددار اور اکھرد مشہور ہیں البتہ اپنا کام پورے لگن سے کرتی ہیں چند دنوں میں ہی سر مہین الدین اور میڈم رکشندہ کی منظور نظر بن گئی ہیں تاہم مردوں سے بہت خار کھاتی ہیں افاق اور شہراز تو ان کی ہاتھوں ٹھیک تھاک بیزتی کروا چکے ہیں البتہ شمون سے پھر بھی بات چیت کر لیتی ہیں لیکن ذرا مہتات پہرائے میں کوہٹ کی رہنے والی ہیں چار بھائیوں کی اکلوتی بہن ہیں یہاں بھی اپنے ایک بھائی کے ساتھ ہیں لینڈلورڈ فیملی سے ہیں شوقیہ جوب کرنا چاہتی ہیں تاکہ اپنی پڑھائی کا بروے کار لاسکے فاخر رٹو توتے کی طرح فرفر اسے ساری تفصیل بتا دی اپنے باز کی طبیعت وہ اچھی طرح سے آگا تھا اسی لیے اس کے آنے سے پہلے ہی ساری تفصیلات معلوم کر رکھی تھی اوہ وہ پرسوچ انداز میں مسکر آیا چھیک ہے تم جاؤ اسے جانے کا کہہ کر وہ ایک مرتبہ پھر مہیرہ خان کے بارے میں سوچنے لگا آنے والے تین چار دنوں میں اس نے مہیرہ کے قریب ہونے کی بھرپور کوشش کی تھی لیکن اس کا انداز ہمیشہ نپا طولہ اور مختصر سا ہوتا اپنی ذات کے گرد اس نے ایک ایسا حصائر قائم کر رکھا تھا کہ مقابل اس سے بات کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچتا ضرور تھا یس کمن دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ مصروف سے انداز میں بولا جو ہی نظر اٹھا کے دیکھا تو مہیرہ کو اندر آتے دیکھ کر اس کی بانچے کھل گئیں لائٹ پرپل کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں دوبتہ سلیکے سے اڑھے وہ ہمیشہ کی طرح باہیا اور باوقار لگ رہی تھی آئیے مس خان ذہے نصیب کہ آج آپ نے ہمارے آفیس کو رونک بکشی موبی کی مسکراہت ہونٹوں سے گری جا رہی تھی مہیرہ کو ناغواری محسوس ہوئی یہ چند فیچرز ہیں میڈم رکشندہ نے بھیجے ہیں ان پہ نظر ثانی کر لیں اس نے ایک فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا نظر اول ختم ہو تو ہم نظر ثانی شروع کریں بیٹھئے مس خان کھڑی کیوں ہیں اس کے مبہم سے مائن خیز جملے پہ مہیرہ کو کوفت ہوئی نہیں سر میں چلتی ہوں ابھی میری ٹیبل پہ بہت کام میرا منتظر ہے اس نے سہولت سے معذرت کی بیٹھئے نہ پلیز مجھے کچھ بات کرنی ہے پلیز اس نے دوبارہ چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسرار کیا تو مہیرہ تو ان کرہن بیٹھ ہی گئی کوئی مشکل تو نہیں آتی آپ کا آفیس میں نہیں اتنے بھونگے سوال کا وہ کیا جواب دی تھی اگر کبھی بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ بھی فرنگلی مجھ سے کہہ سکتی ہیں اس کا شیری لہجہ مہیرہ کو ہرگز متاثر نہ کر سکا تاہم وہ اس کا باس تھا اس نے ٹھوک کر جواب دینے سے پرہیز ہی کیا تینک یو میں اب جاؤں اسے مزید یہاں رکنے کا کوئی جواز نظر نہیں آ رہا تھا آج آپ کا لنچ میرے ساتھ ہے سمجھیے ایک حکیر سی دعوت ہے اس کے چہرے کو نگاہوں میں رکھتے ہو اس نے خاصی انکساری کا مظاہرہ کیا تھا کیوں مہیرہ نے ناغواری سے پوچھا بس ایسے ہی آپ کے حسن کو خراج پیش کرنے کے لیے دل ربا انداز اسے جلتے طوے پہ بٹھا گیا ایکسکیوز می سر میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں اس نے لفظ لفظ چبا کر کہا کمون میس خان اتنا حسن دیا ہے اللہ نے آپ کو کچھ تو بروے کار لائیں یوں دکیہ نوسیت میں تو زائع مت کریں سے اس نے پچھکارا تو مہیرہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی ایسی بےہودہ باتیں وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی خواہ مقابل کوئی بھی ہو آپ بوس ہیں تو بوس ہی رہیے میری ذاتیت میں دخیل مت ہو اس کے لہجے کی ترشی اس کی اندرونی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی لیکن موبی نے بھی سب کچھ آج ہی کہنے کی ٹھان لی تھی کہ مزید صبر و ضبط کا اس میں یارہ نہیں تھا تم تو دھنک سے بوس بھی نہیں بننے دیتی آج کل جتنے حقوق بوس کو حاصل ہیں شاید ہی کسی کو حاصل ہو وہ قدرے آگے کو چھک کر مائے نے خیز لہجے میں بولا مہیرہ کو اپنی پیشانی جلتی ہوئی محسوس ہوئی کبھی آپ اور کبھی تم کو سیغہ بھی اسے بری طرح کھولا تھا کنٹرول یور رینج وہ ایک جھٹکے سے چیر پیچھے دھکیل کے کھڑی ہوئی ایسا ہوشربہ منظر رینج میں رہنے ہی کب دیتا ہے میس خان وہ بھی اٹھکے اس کے مقابل آ گیا اس کا بے توہاشہ سرخ پڑتا چہرہ واقعی اسے کچھ کر گزرنے پہ اکسا رہا تھا جسٹ شیٹ اپ میسٹر غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں غصے پہ کنٹرول کرنا اس نے بھی مناسب نہ سمجھا میں آپ کے ساتھ گھومنے پھرنے اور شام گزارنے والی کوئی گھٹیا قسم کی گلفرنڈ نہیں ایک باعزت کھرانے کی باعزت فرد ہوں میں یہاں اپنی صلاحیت نکھانے آئی ہوں لگو قسم کی دوستیاں پالنے نہیں آئی اگر آپ نے میرے مزاج کے خلاف کوئی بات کی تو میں سر مہین الدین اور میڈم رکشندہ سے چھپانے کی چندہ کوشش نہیں کروں گی میں مہیرہ ہوں سونیا نہیں آخری جملے میں بقاعدہ انگلی اٹھا کے اسے تنبی کی گئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ تنفن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی اوہ تو گھی ٹیڑی انگلی سے نکلے گا تو یوں ہی سہی موبی نے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کسی نادیدہ ندامت کو دور کرنا چاہا یہ لڑکی سچ میں اس کی طبیعت صاف کر گئی تھی نہ صرف اسے دھمکی دی تھی بلکہ تنبی بھی کی گئی تھی یہ ٹھیک ہے اس کی زندگی میں ایک دو لڑکیاں ایسی بھی آئیں تھی جنہوں نے اسے لفٹ نہیں کروائی تھی لیکن ایسے انداز میں کبھی کسی نے بے ذاتی بھی نہیں کی تھی اس کے الفاظ موبی کو بھلائے نہیں بھول رہے تھے اس کی ماں تحت ہو کے وہ اسے کھری کھری سنا گئی تھی اب تیار رہنا مزخان موبی مفت میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا اس کا ہر جانت انہوں میں عدا کرنا ہی پڑے گا اس کا شیطانی ذہن بلاخر ایک کامیاب منصوبہ سوچنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا تمہاری جوب تو ٹھیک چل رہی ہے نا مہیرہ آج چھٹی کا دن تھا وہ سب گھر میں ہی موجود تھے اور پھر گرمیوں کی نا ختم ہونے والی دوپہرے وہ سٹنگ روم میں بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے جب کازم بھائی نے اسے مخاطب کیا بلکل مجھے تو بہت مزا آ رہا ہے روز ہی کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس موضوع پہ وہ ہمیشہ ہی بڑے جذب سے بولا کرتی تھی شروع کے ایک دو دنوں میں جب سر مہین الدین کا بیٹا منیب عرف موبی آفس آنا شروع ہوا تھا تو اسے خاصی کوفت ہوتی تھی لیکن جس دن سے اس نے اس کی طبیعت صاف کی تھی وہ بھی سیٹ ہو گیا تھا اور مہیرہ نے شکر کا سانس لیا تھا بڑے لالا کا فون آیا تھا تمہیں پوچھ رہے تھے تم سوئی ہوئی تھی اب اٹھ گئی ہو تو انہیں فون کر لینا بھابی اسی وقت اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھ کے بولی ان کے ہاتھ میں آمو والی ٹوکری تھی جسے انہوں نے سینٹرل ٹیبل پہ رکھا تو توبہ فہد اور آئیس فوراں آمو کی طرف لپکے وہ سب ہی آمو کے دیوانے تھے بڑے لالا کو ابھی تک تمہارے جاپ کرنے کی خبر نہیں اگر انہیں پتا چل گیا نا تو میری خبر نہیں سب سے پہلے انہوں نے میرے ہی کان کھیچنے ہیں کازم بھائی کی بات پہ مہیرہ سر کھجانے لگی فی الحال انہیں بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ کونسا اتنی جلدی یہاں کا چکر لگانے والے ہیں ویسے بھی میں نے زرمین بھابی سے کہہ دیا ہے کہ جب بھی بڑے لالا کا ادھر آنے کا ارادہ ہو مجھے پہلے سے انفارم کر دیں وہ بڑے لالا کی عادت جانتی تھی اسی لیے کہہ گئی بہت خوب اب لگ رہا ہے تم صحافی ہو بھابی بابا جان نظر نہیں آ رہے کہیں گئے ہیں کیا وہ جب سے سو کر اٹھی تھی بابا جان کو نہیں دیکھا تھا حالانکہ وہ چھٹی کا دن ان سب کے ساتھ گزارتے تھے زہر کی نماز پڑھنے گئے تھے ابھی تک واپس نہیں آئے یقیناً درس و تدریس میں مشغول ہو گئے ہوں گے جو ان کا محبوب مشغلہ ہے بچوں کو عام کاٹ کر دیتے ہوئے انہوں نے کہا بابا جان کا دل ویسے بھی گھر کی نظبت مسجد میں زیادہ لگتا ہے یہ تو ہماری وجہ سے وہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں ورنہ کوہارٹ میں ان کا دل زیادہ لگتا ہے یہاں کی نظبت کازم بھائی ہمیشہ بابا جان کا ذکر نہایت محبت اور عدب سے کیا کرتے تھے وہ شروع سے ہی بابا جان سے بہت اٹیچ تھے اسی وجہ سے انہیں اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے اگرچہ بڑے لالا اور چھوٹے لالا نے اس پر احتجاج کیا تھا لیکن فیصلہ بہرحال کازم بھائی کے حق میں ہوا تھا اسی وقت گیٹ پہ بیل بجی لگتا ہے بابا جان آ گئے مہیرہ نے فوراں کہا دادہ ابو آ گئے دادہ ابو آ گئے تینوں بچے انہیں دیکھ کر فوراں آموں کو چھوڑ چاڑ ان کی طرف لپکے دادہ ابو آپ نے کہا تھا میں تمہارے لیے آتا ہوا چوکلیٹ لے کر آوں گا دادہ ابو کے دونوں ہاتھ خالی دیکھ کر توبہ نے بسورتے ہوئے کہا اور میرے لیے آئس کریم فہد بھی جھٹ سے بولا میرے لیے بھی آئس کی ان دونوں سے پیچھے رہتا تم آتے ہی شروع ہو جائے کرو بھابی نے ان تینوں کو گھورا مٹ ڈاٹو بھئی شیری میں واقعی ان سے وعدہ کر کے گیا تھا مگر پھول گیا چلو اب ایسا کرو فٹا فٹ تیار ہو جاؤ ہم باہر آئس کریم کھانے چلتے ہیں ان کی بات پہ ان تینوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا تھا بابا جان رہنے دیں ابھی تو آپ آئے ہیں بھابی سے رہا نہ گیا تو بول اٹھیں کوئی بات نہیں بیٹا یہاں دو قدم کے فاصلے پہ تو آئس بار ہے مہیرہ تم بھی چلو بیٹا وہ آخر میں مہیرہ سے مخاطب ہوئے تو وہ مسکرا کے کھڑی ہو گئی فپو بھی جائیں گی بڑا مزہ آئے گا وہ تینوں اب اس کے گلے کا ہار بن گئے مطلبی خودگرزوں پہلے تو فپو یاد نہیں آتی اب کیسے محبت جوش مار رہی ہے مہیرہ نے ہستے ہوئے توبہ کے سر پہ چپت رسید کی تو وہ سب ہی مسکرا نہیں لگے اخلاق کے گھر پارٹی تھی وہ آفس سے واپسی پہ سیدھا اس کی طرف چلا گیا اور وہاں تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اچانک ہی اس کی نظر رسٹ واش پہ پڑی تو ایک بجا رہی تھی وہ فوراں ہی واپسی کیلئے کھڑا ہو گیا اگرچہ اخلاق نے اسے روکنے کی کافی کوشش کی تھی لیکن اس کے باوجود وہ رکنے پہ امادہ نہیں ہوا گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ جو ہی لاؤنج میں داخل ہوا ڈیڈی کو وہاں موجود پا کر ٹھٹک کے رک گیا کیونکہ ڈیڈی علاوہ ضروری کام کے کبھی اتنی دیر تک جاگنے کے آدھی نہ تھے اور اگر وہ جاگ بھی رہے ہوتے تو اپنے کمرے میں ہوتے جبکہ آج وہ لاؤنج میں تھے آج تو کافی دیر سے لوٹے ہو خیریت تو ہے اسے دیکھتے ہی انہوں نے فوراں پوچھا بس وہ پارٹی تھی اخلاق کی طرف ادھر ہی دیر ہو گئی مہتاد انداز میں جواب دیتے ہوئے وہ ان کے پاس ہی سوفے پہ بیٹھ گیا اخلاق اتنا اچھا لڑکا نہیں ہے میری نظر میں ایسے لوگوں سے ملنے سے اشتناب ہی بہتر ہے ان کے لہجے میں ناغواری کی رمک موجود تھی اب پتہ نہیں وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی جانتے تھے یا نہیں کہ وہ کس حد تک اچھا ہے یا پھر جانتے بوچھتے ہوئے بھی وہ نظر انداز کر رہے تھے جی وہ سادت مندی سے بولا اپنے ڈیڈی کے سامنے وہ ایسی ہی فرما برداری کا مظاہرہ کرتا تھا اور اس کی یہی بات ڈیڈی کو اچھی لگتی تھی کہ وہ کسی معاملے میں زد نہیں کرتا تھا صبح فرینکفرٹ سے ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے اسے تم نے ہی ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے کر لوں گا اندر ہی اندر حیران ہوتے ہوئے اس نے کہا اس کے خیال میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اس کے لیے اتنی رات گئے تک اس کا انتظار کرنا پڑتا تاہم اس نے خود سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی سانیا کا فون آیا تھا ڈیڈی کی بات پہ اس کے اردگرد خطرے کی گھنٹی بجی تھی کہیں سانیا آپی نے تو کچھ نہیں کہہ دیا کہیں وہ ڈفرسی ڈیلن سے ناملاقات ہو گئی ہو وہ خود سے ہی اندازے قائم کرنے لگا کہہ رہی تھی اپنا حزیف اب بڑا ہو گیا ہے اب اس کی شادی کر دیں انہوں نے اپنا ادھورا جملہ مکمل کیا تو حزیف نے بدک کر انہیں دیکھا سانیا آپی نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا وہ اپنی لائف سے مطمئن تھا اور فیلحال وہ کسی قسم کا جھنجٹ نہیں پالنا چاہتا تھا محض اپنی لائف انجوائے کرنا چاہتا تھا لیکن اس میں کوئی مزاہکہ بھی نہیں میرا خیال ہے سانیا نے ایک اچھا مشورہ دیا ہے تمہیں کوئی اعتراض ہے اس پہ چہرہ جانچتے ہوئے پوچھا تو وہ ایک لمحے کے لئے گھڑ پڑا گیا اعتراض تو نہیں لیکن فیلحال فیلحال میں اس کے لئے کوئی پسند وغیرہ ہے تو بتا دو ورنہ یہ مرحلہ بھی سانیا تیہ کر لے گی وہ تو پوری تیاری کیے بیٹھے تھے اسی لئے تو اس کا انتظار کر رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا اس کے موبائل کی بیب بجٹ ہی اس نے دیکھا موبائل اسکرین پہ حضیف کے لبوں پہ مسکراہا ٹرینگ گئی زندگی میں پہلی دفعہ موبی نے بروقت فون کیا تھا ٹھیک ہے پھر تم سوچنا اس موضوع پہ عباس صاحب اسے کہتے ہوئے اٹھ گئے تو یس کا بٹن پوچھ کرتے ہوئے وہ بھی اپنے کمرے کی طرف پڑ گیا تیار ہو جاؤ پرنس ایک چیلنج تمہارا منتظر ہے تمام تر سلائیت کو بروے کار لانا پڑے گا دوسری طرف موبی چہک رہا تھا تم شاید حضیف عباس کی ایکسٹر آرڈنری سلائیتوں سے ناواقف ہو اس لیے بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو اس کے لہجے کا زم اتنا بیجا بھی نہیں تھا میں تو حضیف عباس کو جانتا ہوں لیکن تم شاید مہیرہ خان کو نہیں جانتے کیا کمال کی چیز ہے ایک دفعہ دیکھو گے تو سانس لینا بھول جاؤ گے لیکن محترمہ ہے ٹیڑی سیدھی طرح نہیں ماننے والی ڈونٹ وڑی یار میں آج کل ویسے بھی فارق ہوں تمہارا چیلنج ہی سہی بولو کتنا ٹائم دیتے ہو وہ اب اپنے کمرے میں پہنچ چکا تھا ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بولا اس قسم کے کام اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوا کرتے تھے ٹائم اوپن ہے پرنس لگتا ہے واقعی کوئی توپ چیز ہے جب ہی تم اتنے ناقابل اعتوار ہو رہے ہو اینیویز صبح تو ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے پرسوں میں مل سکتا ہوں کہاں ملے گی یہ مصف مہیرہ خان وہ استضاعیہ انداز نے بولا تو تم خود کیوں مستفید نہیں ہو جاتے بس تمہارے نیو یورک والے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں مو بھی انکساری سے بولا تو حضیف کا جاندار کہکا امڑا تھا تم جتنے نیک فطرت ہو بہخوبی جانتا ہوں اینیویز پرسوں میرا انتظار کرنا میں مصف مہیرہ خان کو بھی دیکھ لیں گے موبائل آف کر کے اس نے بیٹھ پہ اچھالا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں کھز گیا تم نے تو پرسوں آنا تھا ایس گری ٹو پیس میں ملبوس حضیف کو دیکھ کر مو بھی کو خوشگوار حیرت ہوئی کیوں کہ آج غلط وقت پہ آ گیا ہوں اس کے سامنے چیر پہ بیٹھنے کے بجائے وہ دائیں طرف رکھے سوفے پہ ریلیکس ہو کے بیٹھ گیا بلکل نہیں مو بھی بغور اس کے وجی سراپے کو دیکھتا ہوا بولا تم نے آتی شوق کو ہوا ہی اتنی دی تھی کہ مجھ سے سبر نہیں ہوا ویسے بھی فرینکرٹ والا ڈیلیگیشن ڈیلے ہو گیا ہے میں نے سوچا تمہارا چیلنج ہی سہی اس کی بات پہ اس کی بات پہ مو بھی کے چہرے پہ مسکرہہا ٹرین گئی کیا پیوگے تھنڈا یا گرم مو بھی انٹرکوم کا ریسیوہ اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا کوئی دھنکی چیز ہے تو پلاؤ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے ہوئے بولا یہ میرے باپ کا آفس ہے میرا فلیٹ نہیں جہاں پینے پلانے کا دور چلے یہاں صرف شرفہ والے مشروبات دستیاب ہیں اس کا انداز اس قدر جلا کٹا تھا کہ حضیف کو بے اختیار ہسی آگئی چلو پھر اچھی سی کافی ہی پلا دو وہ ہی چلے گی مو بھی کی گھوری پہ وہ ہسی روک کے بولا یار اب اس پریوش کا درشن ہی کروا دو مجھے اور بھی بہت سے کام ہے پیون کافی سرف کر کے چلا گیا تو حضیف رسٹ واش پہ ٹائم دیکھ کر مو بھی سے مخاطب ہوا اس قدر جلدی بھی کیا ہے پرنس وہ مزے سے اپنی ریوالونگ چیئر گھومانے لگا جلدی یہ ہے کہ اگر انکل موین ادھر آ گئے تو معاملہ خود ہی سمالنا حضیف نے اسے دھمکایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا تمہاری بات تو چھیک ہے پرنس لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مس خان بغیر ضرورت کے میرے کمرے کے دس فٹ آگے سے بھی نہیں گزرتی اور بغیر کسی وجہ کے میں اسے بلا نہیں سکتا کوئی بہانہ تراشتا ہوں وہ فون سیٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا اسی وقت فون کی بیل چیخ اٹھی اس نے فون ریسیف کیا دوسری طرف سے نجانے کیا کہا گیا تھا کہ مو بھی کے چہرے پہ بے ساختہ مسکراہت پھیلی تھی ہولڈ کا بٹن پریس کرتے ہوئے وہ ہزیف سے مخاطب ہوا تھا مان گئے پرنس تم واقعی ہی ٹھیک کہتے تھے قسمت خود بخود ہی تمہیں مواقع فرام کر دیتی ہے آج سے پہلے کبھی موہیرہ خان کا فون نہیں آیا اور اب اس کی گھر سے فون آیا ہے تم واقعی قسمت کے دھنی ہو مو بی کے لہجے میں بھرپور رشک اور ستائش تھی ہزیف کی گردن خود بخود ہی دراز ہو گئی مو بی انٹر کام ریسیور اٹھائے مو بی انٹر کام ریسیور اٹھا کے اسے اطلاع دینے لگا مس خان آپ کے گھر سے فون آیا ہے آ کر سن لیجئے چند لمحو بعد ہی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی یس کمن اجازت ملنے پر وہ آہستگی سے دروازہ دھکیل کے اندر داخل ہو گئی ڈیپ پنک کلر کا سوٹ ہمرنگ سا دبٹا سلی کے سے اوہے وہ نہایت متانر سے چلتی ہوئی ٹیبل تک آئی تھی ڈیپ پنک دبٹے کے حالے میں اس کا چہرہ اتنا حسین اور باہیا لگ رہا تھا کہ حزیف اس پہ سے نگاہیں ہٹا ہی نہیں سکا تھا بس یکٹک اسے دیکھے گیا ایک انجانی سی کشش تھی جو اسے اس کی طرف کھے چہی تھی ہیلو السلام علیکم بیٹھیں کے بجائے اس نے کھڑے کھڑے ہی فون ریسیف کر لیا تھا دل میں ہزار وصفصے سر اپھار رہے تھے کہ نہ جانے کس کا فون آیا ہے ہیلو مہیرہ میں شیری بول رہی ہوں دوسری طرف سے بھابی کی آواز سن کے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی جی خیریت پریشانی اس کے لہجے سے آیا تھی بڑے لالا آئے ہیں تمہیں پوچھ رہے ہیں اطلاع تھی کہ بم مہیرہ کی تو جان نکل گئی آپ نے کیا کہا وہ گھبراہت زیادہ لہجے میں پوچھنے لگی میں نے کہا کہ یہی قریب میں ہی اپنی دوست کی طرف گئی ہے وہ کہہ رہے تھے تو اسے جلدی بلاؤ مجھے ابھی واپس جانا ہے کسی کام کے سلسلے میں شہر آیا تھا تم اب فوراں چھٹی لے کر آ جاؤ بڑے لالا کو اگر علم ہو گیا تو تمہارے ساتھ ساتھ ہماری بھی خیر نہیں کہو تو تمہارے قاظم بھائی کو بھیج دوں آ نہیں رہنے دیں میں خود ہی آ جاؤں گی اتنی اچانک صورتحال پہ شاید اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی سلب ہو رہی تھی بھابی کو اللہ حافظ کہنے کے بعد وہ پلٹی تو چہرے پہ تفکر و گھبراہت کے اثرات نمائی تھے خیریت مس خان مو بھی اس کے تاثرات نوٹ کر چکا تھا اسی لیے لہجے میں اپنا یہ سمو کر بولا جی وہ گھر میں کچھ امرجنسی ہو گئی ہے مجھے ہافڈے لیف چاہیے ہونٹ کاٹتے اس نے جواب تل نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے نمبر بڑھانے کا یہ سنہری موقع بھلا مو بھی کیوں کر ضائع کر سکتا تھا ڈونٹ وری آپ چلی جائیں مس آئیشہ آپ کا کام دیکھ لیں گی اور اس کا شہر ٹپکاتہ لہجہ مہیرہ کو پہلی دفعہ برا نہیں لگا تھا لیکن میڈم رکشندہ اور سر موین الدین میں خود ہی انفارم کر دوں گا ان کا آپ ٹینشن مت لیں وہ اس کی بات کاٹ کے بولا تھانکس ممنون نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ واپسی کے لیے پلٹی سامنے سوفے پہ براجمان شخص پہ ایک بہت سرسری سی نظر ڈالتی اور دروازہ دھکیل کے باہر نکل گئی پوش میں آؤ سوئیٹھارٹ مو بھی نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہر آیا تو وہ واقعی یوں چونکا جیسے کسی خواب سے جاگا ہو کیوں کیسا لگا میں نے کہا تھا نا ایسی چیز تم نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہوگی مو بھی نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا جبکہ حضیف تو گویا گم ہی ہو گیا تھا یہ نہیں تاکہ موہیرہ جیسی لڑکی اس نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی تھی اس سے زیادہ حسن بھی وہ دیکھ چکا تھا بلکہ پرک چکا تھا لیکن جو بات جو کشش اسے موہیرہ میں محسوس ہوئی تھی پہلے کبھی نہ ہوئی تھی جو حالت دل کی اب ہوئی تھی وہ اس سے پہلے ندارت تھی اپنے دل کی اس انوکھی دھڑکن پہ وہ خود حیران تھا پھر کب سر کر رہے ہو اس مہم کو مو بھی اس سے پوچھا تھا بہت جلد وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا تاہم اپنے ہی الفاظ اسے اجنبی سے لگے تھے دیکھتے ہیں اس کھیل کا فاتح کون بنتا ہے تم یا وہ اس کے دل نے اس کی حالت پہ کہکا لگایا تھا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا کیسی ہے ہماری محیرہ بڑے لالہ اسے دیکھتے ہی محبت سے اٹھے اور اسے گلے لگا لیا وہ ٹیکسی لے کر نہایت افرہ تفری میں گھر پہنچی تھی وہ جانتی تھی کہ بڑے لالہ جتنی محبت کرنے والے ہیں اپنے اصول و قواعد کے بھی اتنے ہی پکے ہیں وہ جو بات ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے پھر وہ ایک انج بھی اس سے کھسکتے نہیں اسے اپنی تو اتنی فکر نہیں تھی البتہ قازم بھائی کی شامت آ جانی تھی اسی خوف و حراس میں وہ جلد جلد گھر پہنچ گئی اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں زرمینے بھابی اور بچے کیسے ہیں ان کو بھی لے آتے وہ ایک ہی سانس میں بول گئی میں تو کسی کام سے آیا تھا زرمینے اور بچوں کو تو خبر بھی نہیں ورنہ ضرور زد کرتے میں نے سوچا جاتے جاتے تم سب سے بھی ملتا جاؤں ان کے لہجے میں وہی نرمی تھی جو ہمیشہ مہیرہ سے بات کرتے وقت ہوا کرتی تھی وہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ مہیرہ کو پیار کرتے تھے کیا مطلب بڑے لالا کے آپ ابھی واپس جا رہے ہیں رکنا نہیں کیا اگرچہ شیری بھابی نے اسے یہ بات فون پر بتا چکی تھی تاہم بڑے لالا کے سامنے اسے لاعلمی کا اظہار کرنا ہی تھا ہاں گڑیا ضروری کام ہے پھر آؤں گا انشاءاللہ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کھانا لگ گیا ہے پہلے کھانا کھالے آ کر شیری بھابی نے اندر آ کر اطلاع دی میں نے کہا بھی تھا کہ کھانا وانا رہنے دو میں ذرا جلدی میں ہوں وہ اب شیری بھابی سے مخاطب ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے لالا آپ کھانا کھائے بغیر ہی چلے جاتے بس جلدی سے آ جائیں ہاتھ مو دھو کر مہیرہ آجو تم بھی وہ کہہ کر پھر باہر نکل گئیں چلے آئے لالا وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تو بابا جان بھی آ گئے بڑے لالا بابا جان سے ملنے لگے جبکہ وہ بھابی کے ساتھ کھانا لگانے میں مدد کرنے لگی ان سب نے مل کر خوشگوار محول میں کھانا کھایا تھا مہیرہ نے شکر کا سانس لیا تھا کہ بڑے لالا کو اس کی جوب کے بارے میں علم نہیں ہو سکا تھا ورنہ وہ تو سارا رستہ ہی سوچ سوچ کے حلکان ہو رہی تھی کہ کہیں بڑے لالا کو اس کی جوب کے بارے میں علم نہ ہو گیا ہو اور کہیں وہ اس کی تصدیق کے لیے نہ آئے ہوں مگر شکر تھا کہ اس کا خچہ خچہ ہی نکلا چھٹی لینے میں کوئی مشکل تو نہیں آئی ان کے جانے کے بعد شیری بھابی نے اس سے دریافت کیا نہیں سر مہین الدین کے بیٹے ہیں منیب ان کے آفس میں ہی فون آیا تھا تو میں پریشان ہو گئی شاید انہوں نے بھاپ لیا تھا اسی لیے فوراں چھٹی دے دی کتنی دفعہ تمہارے بھائی نے کہا ہے کہ سیل فون لے لو جب کبھی ضرورت پڑے تو کسی کے آفس میں تو نہ جانا پڑے وہ اس کی پریشانی کے خیال سے بولیں کازم بھائی کے علاوہ میرے تین عدد بھائی مزید ہیں میں نے سیل خرید لیا نا تو وہ وقت بے وقت فون کر کے میری خیریت پوچھا کریں گے اور میرا پول کھلنے میں ایک دن بھی نہیں لگے گا مائی ڈیئر انوسنٹ بھاپی وہ بڑے دولار سے بولی تو وہ مسکرہ دی بہت تیز ہو تم مہیرہ اپنے کازم بھائی پہ پڑی ہوں وہ شرارت سے بولی مہیرہ انہوں نے مسنوئی غصے سے اسے گھورا بابا جان کہتے ہیں اس میں معصوم سا چہرہ بنا کے دلیل پیش کی تمہیں جاب واب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم بنی بنائی صحافی ہو وہ بے ساختہ ہستے ہوئے کھڑی ہو گئی تو مہیرہ بھی مسکرہ دی خیریت تو تھی تم کل بڑی جلدی چلی گئی تھی میں آئی تو تم غائق تھی بعد میں صوفیہ نے بتایا کہ مس مہیرہ تو گھر چلی گئی ہے میں تو پریشان ہو گئی اسے آئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب آئیشہ اس کے پاس آدھم کی ہاں بس بڑے لالا آئے تھے کل ایمرجنسی میں اسی وقت انہیں واپس جانا تھا اس لیے بھابی نے مجھے بلا لیا تاکہ میں ملنوں ان سے کمپیوچر آن کرتے ہوئے اس نے آئیشہ کو جواب دیا یار مزے میں ہو تم چار چار بھائی ناز نخرے اٹھانے والے ہیں ایک ہم ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم نخرے افورڈ نہیں کر سکتے دوسرا اگر کسی کو دکھا بھی دیں تو کوئی پرواہی نہیں وہ حسرہ تو یاد سے کھنڈی آہ بھر کے بولی وہ ہے نا تمہارے نخرے اٹھانے والا تمہیں برداشت کرنے والا مہیرہ نے مسکراہت ہونٹوں میں دبا کر شرارتی نظروں سے اسے دیکھا کون وہ واقعی سمجھ نہیں پائی تھی تمہارا سایہ شمون اور کون اس کے لہجے میں ہونس شرارت رچی ہوئی تھی نام مت لو اس کا میرے سامنے وہ تو سنتے ہی بھڑک اٹھی خیریت اب کیا مار کا آرائی ہو گئی تمہارے درمیان اس کے تنے ہوئے نقوش دیکھ کر مہیرہ کی بے ساختہ مسکراہت امڈی جسے اس نے کمال مہارت سے چھپا لیا پرسو خود اس نے مجھ سے کہا تھا کہ عیشہ کل لنچ نہ لے کر آنا میری طرف تمہاری دعوت ہے میں نہیں لے کر آئی کل لنچ ٹائم میں میں نے اسے یاد دھیانی کروائی تو صاف مکر گیا وہ نئے سرے سے تپ اٹھی آنے دو اس کو میں خبر لیتی ہوں اس کی مہیرہ نے اسے حوصلہ دیا تو وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھ کر اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی ایک تو کل کا کام ادھورہ رہ گیا تھا اوپر سے آج کبھی دھیرو کام اس کا منتظر تھا پھر تو وہ ایسی مصروف ہوئی کہ لنچ ٹائم سے پہلے اسے سر اٹھانے کی فرصت نہ ملی ایکسکیوز می میس وہ چیر دھکیل کے اٹھنے ہی والی تھی جب مقابل ایک شانداز شخصیت کو دیکھ کر رک گئی جی اس کی آنکھوں میں اجنبیت کا واضح تاثر تیکھ کر حزیف کو خاصی مایوسی ہوئی تھی وہ بلا ارادہ ہی اس طرف چلا آیا تھا کل سے ایک بیچینی اور استراب نے اس کا آہاتہ کر رکھا تھا اب اسے سامنے دیکھ کر جو تمانیت کا احساس ہوا تھا اسے خود حزیف نے خائف سا کر دیا تھا مجھے موبی سے ملنا ہے موبی سے ملنے کے لیے اسے کسی قسم کی اجازت کی ہرگز ضرورت نہیں تھی تاہم وہ چند لمحوں کے لیے ہی اسے محسوس ضرور کرانا چاہتا تھا کون موبی؟ وہ واقعی موبی نامی کسی شخص کو نہیں جانتی تھی اس لیے حیران ہو کے دریافت کرنے لگی سیاہ گھور آنکھوں نے حزیف کی ایک ہارٹ بیٹ مس کر دی تھی منیب منیب الحسن اب کی دفعہ اس نے پورا نام بتایا اوہ سر منیب وہ تو آج آفیس آئے ہی نہیں کیوں؟ اس نے اگلا سوال داگا ای جونٹ نو اس نے کندھے اشکا کر لاعلمی کا اظہار کیا شام تک آ جائیں گے وہ بات کو تول دے رہا تھا پتہ نہیں میں ان کی سیکیٹری نہیں ہوں اب کی دفعہ لہجے میں بیزاریت کا انصر نمائی تھا تو کیا منیب نے سیکیٹری رکھ لی ہے؟ وہ اس کے بیزار کن تاثر سے بھی مایوس نہیں ہوا تھا دیکھیں آپ نے سر منیب کے بارے میں جو بھی معلومات لینی ہے وہ سر موین الدین سے لے لیں وہ اس وقت اپنے آفیس میں ہی ہیں طویل ہوتی گفتگو سے اکتا کر وہ چیئر دھکیل کے کھڑی ہو گئی کہ لنچ ٹائم ختم ہونے میں تھوڑی دیر ہی باقی رہ گئی تھی اور ایشا کب سے اس کا ویٹ کر رہی تھی؟ خیر تو ہے یہ اتنا خطرناک بندہ تمہاری ٹیبل پر کیا کر رہا تھا؟ وہ ابھی ایشا کے کیبن میں کہ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا سر منیب کے بارے میں پوچھ رہا تھا کیوں؟ تم جانتی ہو اسے اس نے استفامیہ نظروں سے اسے دیکھا زیادہ تو نہیں لیکن یہ شخص کوئی اچھے کردار کا مالک نہیں ہے سر منیب سے دس بارہ ہاتھ آگے ہے امیر کبیر باپ کا اکلوتا جانشی ہے لڑکیاں اس کے لیے ٹیشو پیپر سے زیادہ حیثیت اور اہمیت نہیں رکھتیں ایشا کے لہجے میں تنبیہ تھی مہیرہ چوک کر اسے دیکھنے لگی تو یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ تمہیں پہلے سے خبردار کر رہی ہوں ایسا زاہد شکن حسن دیکھ کر پسلنا ایسے مردوں کی عادت ہوتی ہے ایشا لنج باکس کھولنے کے ساتھ ساتھ اسے آگاہ کر رہی تھی جونٹ وری اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی اور کھانے میں مصروف ہو گئی اخلاق کے گھر پارٹی تھی اس نے بڑے اسرار سے حزیف کو مدو کیا تھا مگر حزیف کی طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا ہے وہ سرے شام ہی گھر آ گیا تھا اور شاید یہ اس کی زندگی کی پہلی شام تھی کہ وہ گھر میں موجود تھا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے چینل سرچنگ کرتے ہوئے اسے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی جب موبائل کی تیز بیپ نے اس کے ارتکاس کو توڑا اس نے سخت اکتائی ہوئی نظروں سے موبائل کو دیکھا لیکن اٹھانے کی زہمت گوارہ نہیں کی دوسری طرف بھی نہ جانے کون ڈھیٹ تھا مسلسل تنگ کیے جا رہا تھا ہیلو بلاخر اسے اٹینڈ کرنا ہی پڑا کہا ہو یار میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں دوسری طرف اخلاق تھا سوری اخلاق میں نہیں آ پاؤں گا طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ اسی بیزار کن لہجے میں گویا ہوا تم آؤ تو سہی طبیعت سیٹ کرنے کا سارا سمان موجود ہے یہاں یوکے سے فائز کی کزن آئی ہے بڑی توپ چیز ہے دیکھتے ہی طبیعت بحال کر دے گی موڈ فریش ہو جائے گا وہ خباست سے ہسا سوری اخلاق آج نہیں پھر کبھی سہی اس سے پہلے کہ وہ مزید اسرار کرتا حضیف نے موبائل آف کر کے ایک سائٹ پہ اچھال دیا عباس اندر داخل ہوئے تو حضیف کو بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک کر وہی رک گئے بات ہی کچھ ایسی حیرت انگیز تھی حضیف اور اس وقت گھر پہ خیریت طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے جی ان کی حیرت نے حضیف کو بھی گڑ بڑا دیا تھا آج آفر سے بھی جلد ہی اٹھائے تھے وہ بھی اس کے برابر والے سوفے پر بیٹھ گئے بس ایسے ہی اس نے گول مونسا جواب دیا سانیا کچھ دنوں تک پاکستان آ رہی ہے ٹائی کی نوٹ ہیلی کرتے ہوئے انہوں نے اسے اطلاع دی تھی واقعی اب تو چھوٹو بھی ساتھ ہوگا اسے واقعی خوشی ہوئی تھی سانیا آپی کا تذکرہ اس کا موڈ ہمیشہ درست کر دیتا تھا سانیا کہہ رہی تھی اب کی دفعہ آئے گی تو تمہارا اور موبی کا بندبس بھی کر کے جائے گی میں نے اس بات کا پہلے بھی تم سے تذکرہ کیا تھا تمہاری نظر میں اگر کوئی اپنی فرینڈ وغیرہ ہے تو سانیا کو بتا دینا ورنہ وہ خود ہی کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ لے گی ان کی بات پہ ایک سراپا چھم سے اس کی نگاہوں میں سمایا تھا دل کی بے کلی و بے قراری ایک دم ہی رخصت ہو گئی تھی لبوں پہ آپ و آپ ہی ایک دلکش مسکراہت اُبھری تھی ابباس نے بغور بیٹے کا یہ انداز نوٹ کیا تھا شادی کے ذکر پہ چڑنے کے بجائے ایک خوبصورت مسکان نے اس کے چہرے کا آہاتہ کیا تھا اگر وہ واقعی کسی ایک لڑکی کے لیے سیریس ہو چکا ہے تو یہ ان کے لیے بہت خوش آئندہ بات تھی انہوں نے چند ایک اور ازا ردر کی باتیں کی تھی جس کا جواب اس نے صرف ہوں ہاں میں دیا تھا اس کی غائب دماغی نوٹ کرتے ہوئے ابباس صاحب اس کا کندھا تھپتپاتے ہوئے اٹھ کر اپنے بیڈروم کی طرف پڑ گئے تو کیا میری بیکلی کی وجہ مہیرہ خان ہے ڈیڈی کے جانے کے بعد وہ خود سے سوال کر رہا تھا کیا واقعی دو مختصر سی ملاقاتوں میں وہ اتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ حزیف ابباس اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں سوچنے لگے دماغ ایک نیا سوال لیے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور اگر حقیقت میں ایسا ہو جائے مہیرہ اس گھر میں میرے نام میری حیثیت سے آ جائے تو یہ تصور ہی اس قدر حسین اور دلکش تھا کہ وہ بیٹھے سے کھڑا ہو گیا اور پھر وہ ساری رات حزیف ابباس کی سوتی جاگتی کیفیت میں مہیرہ خان کے سنگ گزری تھی مہیرہ کھڑا ہو گیا مہیرہ کھڑا ہو گیا موسیقی